موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاویر اکبال اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر ساجد اکبال سندو جو کہ ایگری سائنٹسٹ ہیں پیاری پیاری باتیں بھی کرتے ہیں ہساتے بھی ہیں اور جب بھی ہم کسی ٹاپک پہ فس جاتے ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکنی فیصلہ بات سے آج لاہور آئے ہوئے تھے ان کے ایک سیشن تھا اپنے آج انیورسٹی میں ہم نے ریکویسٹ کی تو سر آج کا سوال بڑا سمپل ہے میرے بھی زین میں رہتے ہیں میشہ اور میرے جو گارڈنر فرینڈز ہیں دوست ہیں ان کے زین میں بھی بہت سارا رہتے ہیں ہم اکثر نام سنتے ہیں کہ ایف ون ایف ون سیڈز یا ہائیبریڈ سیڈز یا سمپل ایف ون ہوتا ہے یا ایف ون ہائیبریڈ ہوتا ہے اور اس میں اور جو اوپن پولینیٹڈ ہے یا دیسی یا لوکل سیڈ اس میں کیا فرق ہوتا ہے سر ٹیکنیکل میں آپ نے کوئی ٹرنل یوز نہیں کرنی سادہ زبان میں آپ بتائیے کہ ایف ون کیا ہوتا ہے کیا ایف ٹو بھی ہوتا ہے ایف تھری ایف فور ایف فائیب ایف سکس کیا ایسی کو ٹرنالوجی ہے لیکن ایف ون کو کلیر کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سب سے پہلے تو آپ نے جو بہت کی بڑی مزے کی تھی کہ ہم رجوع کرتے ہیں تو عام طور پر جس مسئلے میں پھر وہ علماء کے طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ عام طور پر یہ لفظ بام بولا جاتا ہے گورن نے اپنی سائنس کو اپنی ٹیکنالوجی کو اپنے علم کو بڑا سادہ رکھا اس نے سفید رنگ کی مکھی نقصان پہنچ جاتے ہوئے دیکھی تو اس نے اس کا نام وائٹ فلائی رکھ دیا ہم اس کے ناموں کو مشکل کرتے ہوئے اپنی دیسی لوگت کے اندر ہم نے اس کو مشکل سے مشکل نام دینے شروع کر دی اس سفید مکھی دیکھتا ہے تو اس کو وائٹ فلائی کا نام دے دیتا ہے وہ ایسا شمبو ہی جات دیتا ہے جو آپ کے بالا اور کدوں کے لئے اچھا ہوتا اس کو لکھتا ہے ہیڈ اینڈ شورٹرز ہم کبھی بھی سر اور کندے نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنے لئے خود مشکلات تخلیق کی ہیں ایف ون ہائیبریڈ کی دیفنیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتائی تھی ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ایف ون ہائیبریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو بہترین ماں باپ کا زبردست بہترین بچہ دو اچھے ترین ماں باپ کا بہت بہترین بچہ جو ہے اس کو ہم ایف ون ہائیبریڈ کہتے ہیں اس دنیا میں ہر انسان ہائیبریڈ ہے جیسے کہ الہتہ ہم ماں ہیں الہتہ باپ ہیں اور اسے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ماں کی خصوصیات بھی ہیں اور باپ کی خصوصیات بھی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایف ون ہوتا ہے تو ہم سارے ایف ون ہیں ہم سارے ایف ون ہیں اچھا اب جو ہم سے آگے جنریشن آئے گی اور اس میں ظاہر ہے ماں جو ہے وہ اور ہوگی وہ ایک اور خاتون ہوگی جیسے شادی کے رہے گے اور اس سے آگے بچے آئیں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ ایف ٹو ہوں گے جی اب وہ ایف ٹو جو ہیں وہ دادا کی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں وہ چاچا کی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں ان کی ناک خالہ پہ بھی جا سکتی ہیں ان کے دانت کسی نانی پہ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ سارے بڑوں کی بری چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم بھی بڑوں کی بری بری چیزیں اکٹھی کر کے ٹھیک ہے کسی کے اندر اینک آگی اس کے دانت بڑے نکل آئے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سارے بڑوں کی اچھی چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں تو بیج میں ہمارے پاس کم از کم یہ چانس ایویلیبل ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو کلیکٹ کر سکیں ایک جگہ پہ تو سائنٹس کیا کرتے ہیں پوسیبل پیرنٹس کا آپس میں کراس کروا کے اس کو چیک کرتے ہیں وہاں پہ موجود ہے چھ ماہ کے اندر ریزلٹ آجاتا ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں بہترین پیرنٹس کو لیتے ہیں فار ایکزمپل آپ کے پاس دس پیرنٹس ہیں پہلے پیرنٹ نمبر ون کو ایسے میل پیرنٹ رکھا اور بکیہ نائن کو فیمل پیرنٹ رکھا اور ان کو کراس کروا دیا ہے پھر پیرنٹ نو کو میل رکھا اور باقی سب کو فیمل پیرنٹ رکھا اور کراس کروا دیا ہے یعنی کہ ٹین انٹی ٹین اراؤنڈ ون ہنڈرڈ بیویز پیدا ہوتے ہیں اب وہ جو ایک سو بیویز پیدا ہوئے اس میں سے ایک ہو سکتا ہے پوسیبل ہے کہ بیوی نمبر ایٹی فائیو جو ہے میں مٹر کی جلے بات کر لیتے ہیں اس کا مٹر کا پانڈ لمبا ہو اس میں تانے زیادہ بنے ہوئے ہیں اس میں ریزسٹنس زیادہ ہو وہ سردی کو زیادہ برداش کر سکتا ہو اس کی پروڈکشن زیادہ دیر تک لمبی چلتی ہو تو ہم کہیں گے ایٹی فائیو یا ایٹی ایٹ نمبر جو پروڈکشن ہی ہے وہ پڑی کبال کی ہے اور وہ کراس کس سے پیدا ہوا وہ ساب نمبر میل پیرنٹ کے نائن نمبر فیمل پیرنٹ کے ساتھ کراس کروانے سے پیدا ہوا تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ ایف ون پیرنٹ جو تھے دونوں وہ جو دونوں کے اس ایف ون کی جو پیرنٹ تھے ان کو علیدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر آئندہ ایف ون بیچ مٹر کا پیرنٹ نمبر سیون اور نائن کے کراس سے تیار کروانے ہیں یہ بڑا سیمپل ساتھ ہے اوکے یہاں تک سمجھ آگئی ایف ون ہمیشہ ایف ون رہتا ہے ایف ون جو ہے وہ کبھی بھی ایف ون نہیں رہتا ہے ایف ون جو ہے وہ تب تک رہتا ہے جب تک اس کے ماں باپ رہتے ہیں سیون نمبر میل پیرنٹ اور نائن نمبر فیمل پیرنٹ ہمارے بس موجود ہیں تو ہم اس کو اگلے دس سال پندرہ سال بیس سال ان دونوں کو کراس کرا کے جتنے بچی پیدا کریں گی وہ ان دونوں کے ایف ون ہوگے اور وہ جو ایف ون بیچ ہے ٹھیک ہے سیمن اور نائن کا وہ آگے اس کا جو سیڈ ہے وہ ایف ون نہیں ہوگا بالکل ایسا جب ہم سہی جگہ پہنچ گئے ہیں جب وہ خود سیلف پولنیٹ ہوگا یا کسی اور سے کراس پولنیٹ ہوگا تو کبھی بھی اپنے دادہ دادی کی طرح نہیں ہوگا وہ چاچا ماں ماں اس کے بارے میں میڈل کا جو رول ہے جو کہ اس کا سائنٹس تھا گریگر میڈل گریگر میڈل نے لاف انڈیپینڈڈ اصارٹمنٹ اور سیگریگیشن کی جو لاز تھے آج جو سو سال پہلے اس نے پرڈیوچ کیے اس کے مطابق آنے والی نسل کے اندر کم از کم ایک سو قسم کے پیرنٹل کومبنیشن پیدا ہو جاتے ہیں کسی کے وہ بری فیچر لے لیتا ہے کسی کے اچھے فیچر لے لیتا ہے ان کے بچے ملتے نہیں ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ جب آپ بیچ کسی دکان سے دو نمبر بیچ لے کے آتے ہیں تو وہ ایف ٹو آپ کو بھر کے دیتا ہے پیکٹ میں تو اس میں جو بچے نکل رہے ہیں وہ ایک جیسے کسی کا مطر چھوٹا لگ رہے ہیں کسی کا بڑا لگ رہے ہیں کسی کا ادھر مطر ہے ہی نہیں ہے کسی نے لگی عمر لے لیتا ہے کوئی جندی بار جاتا ہے تو پاکستان میں عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ عام دور بھی تیچر گارڈنرز کے ساتھ بڑے زیادتی کرتے ہیں ان کو وہ ایف ٹو سیڈ دے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا میں یہ سمجھا کہ ہمیں ہمیشہ ایف ون سیڈ ہی لینا چاہیے اس کا سائز پھل کا پھول کا جو بھی اس کی فائنل پروڈکٹ ہے وہ ایک جیسی ہوگی اگر سیمیلر نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ ایف ون سیڈ نہیں ہے بلکہ لاسکہ جب نومس اور جس کے جواب رول آف دا پلے تیین کیے گئے تھا تو اس وقت ایک بڑا مشہور فکرہ لکھا گیا تھا کہ جو لکھا ہوا ہے پیکٹ کی اوپر اس پر ٹرسٹ کرنا مجیبوری بن جاتی ہے ادر وائز ریزلٹ آنے تک تو بہت دیل بزرگ چکی ہوتی ہے ایک جنرل نشانی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جتنا بھی ایف ون ہائیبریڈ سیڈ ہوتا اس کی پہچان یہ ہے کیونکہ اس نے بہت طاقتور آگے پیداوار دینی ہے نسل دینی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود کمزور ہوتا ہے اچھا وہ کمزور ہوگا وہ شربلڈ ہوگا اس کے اندر ڈیٹس پڑے ہوگے یعنی کہ پچکا ہوا ہوگا یہ ہائیبریڈ کی نشانی ہے کہ وہ ایف ون ہائیبریڈ ہے اگر آپ کا بیچ بڑا موٹا تازہ باہر کو نکلا ہوا سائز میں بڑا تو آپ سمجھ جائے کہ اس میں کہنا کہیں بہت خرابی ہوگئی ہے یہ ایف ٹو و ایف تھری ہے اس سے آگے کی جنریشنز کے اندر آن چکے یہ جنرلی سب سیٹ پہ اپلائے کرتا ہے یہ تقریبا سب سیٹ پہ اپلائے کرتا ہے لیکن زیادہ ہمارے مکہی کی بیچوں پہ ہمارے کپاس کی بیچوں پہ ہمارے ویجیٹیبل کے ہائیبریڈز ہیں ان سب کے اپلائے کرتا ہے سر ایف ون سیٹ کھانے میں یا اس کا فروڈ کھانے میں اور خاص طور پر ان خواتین نے جو کہ کچھ کم پڑھ کی تو زیادہ اقلمہ دو جاتی ہیں وہ عام طور پر اپنے شوہر کے ساتھ بھی اتری بیعث کرتی ہیں جتنی کے ایک سیڈ والے کے ساتھ بیعث کرتی ہیں اور اکثر خواتین آپ کو پتا ہے چوروں کو بھی اس وجہ سے مارتی ہیں ان کو شوہر سمجھ کے مارتی ہیں تو اکثر ہمارے ساتھ بھی بحث اس طریقے سے کرتی ہیں مجھے بڑا اچھا اس لئے یاد ہے کہ ایک انگلینڈ سے خادون نے فون کیا جن کی تعلیمی قابلیت تو بہت زیادہ ہوگی لیکن لڑنے کی قابلیت بڑے اکمال کی تھی تو مجھے نے کہا کہ آپ بڑے جاہل ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ ہائیبرڈ سیٹ بیچ رہے ہیں جو انسانگیت کے لئے نقصان دیں میں نے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہائیبرڈ ہوتا کیا ہے ان کو کہا یہ مجھے پتا نہیں ہے ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے بڑا ظلم ہے لیکن آپ مجھے بتائیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے پتا نہیں نقصان کیا تھا لیکن ہے بڑا نقصان دے ہوتا ہے تو پھر میں نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھیں بی بی دیکھیں میں دیکھیں میری محترم خاتون جب آپ کو یہی پتا نہیں کہ ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے سکول آف تھوٹ ہے ہائیبرڈ کو بھی لوگ نگیٹ کرتے ہیں دیسی کو پسند کرتے ہیں لیکن اصل ظلم جو ہے اس جنریشن کے اوپر اور آنے والی جنریشن کے اوپر وہ جی ایم موز ہیں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزمز جو جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزمز ہیں وہ ہم ان کے جینز کے ساتھ ہم ان کے کرومسومز کے ساتھ ہم ان کے پروٹین ایکسپریشن کے ساتھ چھیل چھاڑ کرتے ہیں جو کہ قدرت کے اصلوں کے ساتھ غلط ایک روئیہ پنانا ہے ہائیبرڈ جو ہوتا ہے وہ تو دو ماں اور باپ کو کرتے ہیں اور یقین کریں کہ اس نیچر میں قدرت میں اگر آپ اور میں نہیں بھی کریں گے تو تمام پودے تمام درستوں میں ویسی ہائیبرڈ ہوتے ہیں وہ نارملی اور نیچرلی بھی کراس پولیٹر ہوتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے بڑا کلیر کر دیا مجھے تو برکل سمجھ آگئی یقینین آپ کو بھی سمجھ آگئی ہوگی آئندہ آپ نے ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ایف ون یا ہائیبرڈ سیڈ سیت مند ہے بلکہ میرے ایکسپیرنس کے مطابق اس میں پھل پھول اچھا لگتا ہے اور ایک جیسا لگتا ہے آپ کو اس کی ہیڈل اچھے ملتی ہے اس کی پرڈکٹ اچھے ملتی ہے اور دوسری بات کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایف ون سیڈ کمپیرٹیولی اگر آپ مارکیٹ سے لے تو تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کا جب ریزلٹ اور پرڈکٹ آتی ہے تو وہ یقینین اس سے بہتر ہوتی ہے سر بہت شکریہ جزاکاللہ آپ کو ہم بودر کرتے رہیں گے ہیپی گارڈنی